نون لیگ کا پنجاب اور کیپی میں بھرپور الیکشن لڑنے کا فیصلہ موڈل ٹاؤن میں وزیراعظم شہباز صریف کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس ہوا شہباز صریف نے لیگی راہنماؤں کو الیکشن کی بھرپور تیاری کی ہدایت کر دی حکومت میں نہ آتے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا وزیراعظم شہباز صریف کے گفتگو اجلاس کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ خرشید جی حمزہ خرشید بتائیے گا اجلاس میں مزید کیا کیا گفتگو کی گئی جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں موڈل ٹاؤن جو وزیراعظم شہباز شریف کی رہائش گاہ پر آپ سے کچھ دیر پہلے جو ہے یہاں پر ایک اہم اجلاس طلب کیا گیا تھا جس میں جو ہے نون لیگ کی سینئر قیادت موجود تھی جیسے رانہ سناولہ، اسحاق، ڈار، عطاولہ، تارر، آزم تارر اور زید حامد اور جو ذرائع ہیں وہی کہتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز نے جو ہے وہ بزاریہ ویڈیو لنک اجلاس میں جو ہے وہ شرکت کی ہے اور اندرونی کہانی یہ سامنے آتی ہے کہ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ جو نواز شریف اور مریم نواز ہیں ان کی ہدایت یہ ہے کہ جو کابینہ ہے وہ جو پنجاب کے جو الیکشن اس میں بھرپور شرکت کریں جو اب سے کچھ دن پہلے چائم کو یہ ہو رہی تھی پنجاب اسمبلی توڑنے کے بعد کہ جو ہے وہ جنرل الیکشن کی جانب جا رہی ہے وہ آج کے جلاس کے بعد جو ہے وہ خبر شاید تردید کر دی جائے کیونکہ جو ہے وہ ہدایت یہ سامنے آ رہی ہے کہ پنجاب میں جو ہے بھرپور الیکشن کی تیاری کی جائے اس کے علاوہ جو ذرائع ہیں وہی کہتے ہیں کہ آج کے جلاس میں بات یہ تیار ہوئی ہے کہ پنجاب اور خیبر پختون خان میں جو ہے وہ نون لیگ بھرپور الیکشن لڑے گی اور بقایہ دو صوبے اور خیبر پختون خان بقایہ دو صوبے اور جو قومی الیکشن ہے وہ اپنے وقت پر ہوں گے اس کے علاوہ آج جو ایک جو ملاقات تھی وہ ایک خصوصی یہ تھی کہ آج قاسم علی شاہ جو ہے ان کی آمد ہوئی یہاں پر جو کہ ایک مشہور موٹیویشنل سپیکر ہے جن کی کل ملاقات جو امران خان سے بھی ہوئی تھی اور اندیا یہ سامنے آیا تھا کہ شاید انہوں نے ٹکٹ کی ڈیمانڈ کی ہے اور اس کے اس کے پر جائے وہ ہنہا پرویس بڑھ جو ہے نون لکھی ان کا ایک ٹویٹ یہ بھی سامنے آیا تھا کہ جھکے ہوئے انسان جو ہیں وہ کبھی بھی غلامی میں بھی سیدھی ہو کر بیٹھ نہیں سکتے آج قاسم علی شاہ نے جو ہے وہ یہاں پر موڈل ٹاؤن بھی آمد کیا اور جب انہوں نے میڈیا سے گفت ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں کسی بھی قسم کی ٹکٹ لینے نہیں کیا تھا کسی بھی کسی بھی ٹکٹ نہیں لینے گے تھے اچھا ہمسہ یہ بھی کلیر کر دی جائے گیا کہ کہا جاہا رہا تھا کہ مشاورت کے بعد ہے وہ پتہ چلے گا کہ جیسے ہی مشاورت ہوگی گورنر پنجاب ہیں وہ دستخط کریں گے یا نہیں اب تو مشاورت بھی ہو چکی ہے اور مشاورت میں یہ فیصلہ کر لیا کہہ ہے کہ الیکشن کے لیے تیاریاں شروع کر دی جائیں یعنی اب اس بات ہی کنفرمیشن ہوگی ہے کہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ دستخط کر دیں گے بلکل جب اطالو اطار نے میڈیا سے گفتگو گی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ میرا جو ہے وہ مشورہ یہی ہے بلیگو ریمان صاحب کو کہ وہ جو ہیں وہ سمری پر جل سائن کر دیں لیکن ابھی تک جو ہے وہ ان کی طرف سے سمری کے اوپر سائن کو دیکھنے میں سامنے نہیں آیا اور نہ ہی کوئی جو ان کا ہے کہ ذرائع سے پتا چلا ہے کہ جو بلیگو ریمان ہے وہ سائن کرنے جا رہے ہیں یا پھر نہیں ٹھیک ہے حمزہ بہت شکری آپ کا